اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے سکشہ کا دھیان رکھا گیا ہے ویت منتری نے ایک بار پھر سے دور آیا کہ کسانوں کی آئے دوہزار بائیس تک دوگنا کرنے کے لکش پر سرکار قائم ہیں حالانکہ ٹیکس لیب میں کوئی بدلاو نہیں کیا گیا لیکن ویت منتری نے بزرگوں کو بڑی راحت دی ہے پچھتر سال سے زیادہ کے بزرگوں کو اب انکم ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرنا ہوگا حالانکہ سیلریڈ کلاس کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے عمودوں پر کتنا خرا یہ بجٹ اترا اسی بات پر بات ہوگی اتر ماں کے پردیش میں اس سے پہلے سنتے ہیں کہ ویت منتری نے کیا کچھ کہا ہے سلام پريدے جاء نسان پر رسی ویب میں 거지 خورتی ت yani جو فرماری، کسی لاکھاری و برمید، مجلی دونوچوں، ایسی وقتی ایسی ایتره و جیداری پر برای قائع کرنی باک برای قوسیقی مکھمنٹری ہوگی آدھے ترات نے بجٹ کی تاریف کی کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کسانوں گریبوں کا دھیان رکھا گیا ہے ساتھی پہلا پیپر لیس بجٹ ہے جس میں ڈیجیٹالائزیشن پر زور دیا گیا ہے اگر ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سروبیدت ہے کہ لاغت کا ڈیڑ گناہ دام پردھان منتری موڈیجی نے دیش کے کسانوں کو دیا ایک ہزار اترکت منڈیوں کو ای نام کے ساتھ جوڑنے کی جو کاروائی ہوئی ہے کاروائی کی گھوچنا ہوئی ہے یہ واسطوں میں کسانوں کو لاغت کا ڈیڑ گناہ دام دینے کی گارنٹی کا ایک مادھیم بنے گا بھارت کے 135 کروڑ جنتہ کی اپیکساؤں اور آکانساؤں کو دھیان میں رکھ کر کے ایک بکاسو نمک اور بیوہاریک بجٹ پرستط کرنے کے لئے نادنی بردھان منتری جی کا اور ماننی بیت منتری جی کا پھر دیسے عوی نندن کرتا ہوں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پیپرلیس بجٹ ہی نہیں آیا بلکہ اب اس بجٹ میں پیپرلیس بجٹ نے بھارت کے اتھیاس کا پہلے پیپرلیس بجٹ نے ڈیجیٹل جنگڑنا کی بھی گھوچنا کی ہے یعنی ساری چیزیں اب ڈیجیٹل فوم میں آ رہی ہیں یہ سویدھا جنگ بھی ہوگی اور بیوہاریک بھی ہوتی بھی دکھائی دیں گی اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی دھاندلی کی کوئی گنجائس بھی نہیں ہوگی اور صحیح تتھ اور صحیح آنکڑے تیز کے سامنے آتے بھی دکھائی دیں گے اور سیدھے مہمانوں کا روک کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آلوک وستی جی پروکتہ بی جے پی انراغ بھدوریہ سپا پروکتہ ویرین سنگ نیتا کانگریس انیل پانڈے جی کر ایوہم ویتی امام لوگ اور ہمارے ساتھ بریش پترکار ارون مہنج جڑ گئے ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے ڈاکٹر نوراک بھدوریہ جی آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں یہ جو پورا بجٹ ہے یہ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کتنی امیدیں پوری ہوئیں اور کہاں پر بہتر ہو سکتا تھا دیکھیں اس میں اس بجٹ کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو امیر آدمی ہیں ان کو اور امیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو مدل کلاس ہے اب اس کو گری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں دیکھنا کہتے ہیں پیپر لیس ابھی مخمتری کہتے ہیں پیپر لیس ہم نے یہاں پہ بجٹ پیس کیا تو لگے ہاتھ ان سے پوچھ لیجے گا بی جی کی پربکتہ سے تو جو ہاتھ میں ان کا جو پکڑے ہوئے تھے وہ کس کا تھا ارپیل کا تھا ایسیل کا تھا کس کا تھا وہ بتا دیے وہ ٹیپ دو پڑ رہی تھی وہ کمپیٹر کون سا تھا دوسری بات آپ نے تو کہا تھا پکورت کی روزگار بھی آپ نے لوگوں کا لے لیا آپ نے تو آپ خادیان تیل بھی مہنگا کر دیا اور پہلے سے ہی آپ دس لاکھ ٹرو روپیہ آپ لیے بیٹھے ہوئے ہو لون اور آپ ان پرسٹس سے بہانے کیلئے لون لینا چاہتے ہو آپ بتائیے کہ سارا دھیان آپ کا ملادو میں لگ گیا ریشنگول میں لگ گیا کرینا میں لگ گیا سم میں لگ گیا کہ وہاں چناؤ ہونا ہے جہاں چناؤ ہونا ہے اس نے آپ نے ریشنگول کو پچیز ہزار کلو پہ دے دیے آپ نے سوچا کہ چلو چناؤ اس لئے وہاں پہ چناؤی وعدہ اس کے پہلے آپ نے جو وعدے کیسے پچھلے چناؤ میں ہے پچھلے بجٹ میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا اس میں سے کتنے آپ نے پورے کر دیے ٹھیک کونسی کمپنی تھی جس سے پڑھا گیا آودے جی سمائیوازی پارٹی کی حتاشا نیراشا اور نیترط کے پرٹی ان کا عوشفہ سامنے دکھائی پڑھا نام بتا دیجی نی 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 کیا پولیٹیکل پارٹی بھی ڈاکٹر بھدوریا جی بنائیں گے کیا ٹیب بات کرنے دیجی کہ ویکسین بھاج پا گئی تھی تو سپہ لائے گی ٹیب دیکھیں آودے جی ڈاکٹر بھاج پڑھا سرکاروں کے بجٹ فیل ہوئے ساری سرکار نے دیجیے گئی ہیں اس میں یہ ایک ستھائی اور ایک بڑا ہی جو ہے سرکار کی طرف بڑھتا ہو بجٹ ہے ایک سو سیتیس پرسنٹ سواست شیباؤ کے لیے سرکار نے پیسہ آدھک آموٹیت کیا ہے جو کی سوا دولا کروڑ روپی آئی ہے ایک ہے سرکار کی جو لسٹہ ہے ہمارے جان چلتا بچانے کے لیے ہمارے نانگرگیوں بچانے کے لیے اس پسٹ رو لیکن کرتا ہے 3500 روپیہ کروڑا ویکشن کے لیے دیا ہے یہ کرے روزگار کیسے بڑھے گا ان کو میں بڑھتا ہوں 3300000 روپے روڈ سٹکچر کو ڈبلپ کرنے کے لیے سرکار نے ڈالے ہوئے سرکار نے 4400000 روپیہ بڑھایا رونا خاص جو لوگ برجوار ہوگے ان کے لیے کیا کہ آپ نے یہ بتائیے آپ پرسند رہی اپنے پارسند میں جیسے نیتا ہے ویسے ان کی بڑھتا ہے اپنے نیتا لگائیں گے لیکن سواست کی بات جو ہو رہی ہے جو سواست کی بات کہی گئی کی لگ بھک ڈیل سو پرسنٹ میں اضافہ بزرد کا ہوا ہے اور اگر ہم جی ڈی پی میں بات کریں اپنے بجٹ کی ہلت کی تو ڈیل پرسند رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی اور یہ بڑھا ہے تو سکاراتمک امید اس سے کی جانی چاہیے کیونکہ اس کی مانگ لمبے سمیز ہوتی رہی ہے پر ہوا نہیں کبھی نیتے نشیت روپ سے اس بجٹ کے اکمات روح لے کرنے لائک چیز سواست کا بجٹ بڑھنا ہی ہے جو تین پرسند کے آس پاس ہو گیا ہوگا وان پوائنٹ سیکس تھا اور بڑھنا چاہیے تھا کیونکہ جو بدحالی دکھی ہے سب سے بڑا آئیو سی سکیم اور کیا کیا چلانے کے باوجود کرونا نے جس طرح سے پول کھولی اس کے بعد اس کی ضرورت تھی لیکن ایک بڑا جور اس بار بجٹ سے دکھ رہا ہے پریوٹیز اس کو وینویس کے مادیہم سے پھر دولا کرو لگ بھگ وصولنے کی تیاری ہو رہی ہے اس سے پیسے لے آئیں گے اور جن سیکٹرز کو امید تھی جیسے پریٹن پوری طرح سے اگنورڈ ہے پھر ہوتل انڈسٹری پوری طرح سے اگنورڈ ہے ہاؤسنگ کو صرف ایک سال کا ایکسٹینسن دیکھے کسی طرح سے پورانے اسکیم کو نیا کچھ کیا جاتا کیونکہ اتنے سے تو ہاؤسنگ میں جان آئی نہیں تھی تو قائدے سے ہاؤسنگ کو جرورت تھی بینکنگ کا این پی اے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور سب سے جو مشکل ہوئی ہے کہ راجکوشی گھاٹا دو گنا لگ بگ ہو گیا ہے اس کا اثر آنے والے دنوں میں یہ دکھائی دے گا کہ مہنگائی بینکہ روپ سے بڑھے گی اگر آمدنی اور خرچے کے بیچ گیپ رہے گا تو انفلیشن پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اس سرکار کے لیے ابھی تک یہ رکھتا تھا کہ مہنگائی کبھی نہیں بڑھی تھی ایک خطرہ اس بجٹ کے بعد یہ رہے گا اگر اتنا بڑا فاصلہ ہے بلکہ ارنکمار جیسے ایک نومیسٹوں کا ماننا ہے کہ اگر راجیوں کا گھاٹا اور پی ایسی کا گھاٹا ملا لیں تو یہ پورے جی ڈی پی کا پندرہ پرسنٹ تک پہنچ سکتا ہے اب یہ پندرہ پرسنٹ کا معاملہ کیونکہ راجیوں کا گھاٹا اپنی جگہ ہے پچھلے بجٹ سے یہ لگ بھگ دو گنا ہو گیا تو اگر خود سے مان رہی ہے تو پھر جن سیکٹرس میں اتنا خرچ بڑھا ہے وہ کیوں کیا گیا اور جو سب سے مجھے لیکھنی بات جو ابھی بار بار سب جگہ سے آرہا ہے کہ کسانوں کے لیے اور کھیتی کے لیے کیا کیا گیا اس بجٹ سپیچ میں سب سنائی نہیں دیا ہے جو سرکار راشتباد اور پاکستان اور چین کے نام پہ اب تک کیا کیا کرتی رہی ہے اس کے بجٹ میں سب سنائی نہیں دیا تو کافی ساری ہیں اس بجٹ میں لیکن جو تحتکالی جرورت تھی اس پہ بھی خاص جان نہیں دیا گیا لون ترم میں کیا کیا ہو گا اس پہ ہم بلکل اس پہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کس طریقے کی چنوتی آنے والی دیش کے سامنے اور جو ابھی دیکھنے کو ملا ہے کیا مانے کی اس کا دائرہ اس کا اس کی میاد اور اس کا بوجھ بڑھتا جس طرح سے کورونا کی وجہ سے ہماری ارث بیوستہ مائنس گروت میں چلی گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے کوئی اس سے اچھا اور اس سے کوئی بہت راحت والے بجٹ کی امید نہیں کی جا رہی تھی لیکن ارون جی نے جو چنتا جتائی اور سوا بھاوک ہے انفیلیشن بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن اس کے دوسرے پہلو کو ہم دیکھیں انفرائی سٹیکچر میں گورنمنٹ کافی انویسٹ کر رہی ہے روڈ میں ریلوے میں یہ پیسہ جب یہ پیسہ ٹکڑو ٹکڑو میں جاتا سب کے پاس چکر میں گھوم کے آتا یہ پیسہ جب مارکٹ میں آئے گا تو اس سے انفیلیشن کی در اتنی نہیں بڑھی جس کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے سرکار کے سامنے چنوتیاں بہت تھی اور ایسے میں زیادہ رہت دے پانے کی امید بہت کم تھی یہ صحیح ہے کہ کچھ سیکٹر لگتا ہے چھوٹے سے ہمیں کچھ راحت دی جائے گی مدھیمبر کے لوگوں کو نیراش ہاتھ لگی ہے کوئی آئے کر کے سلیب میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی حالانکہ تھوڑا سا ہمارے سینئر سیٹیجن ہے پچھتر ورس کے پینشن دھارک لوگ ان کو تھوڑی رہت ہے لیکن سوال اور بھی بھارت میں کرتے تو اتر پردیش ون ٹریلین ڈالر اکنومی کی بات کرتا ہے تو کیا وہ دیش پورا ہو پائے گا آپ کا اپنے پردیش کو چلانے میں مہتبور گھومکا نبھائی ہے زمیداریا نبھائی ہیں کیا ون ٹریلین ڈالر کی جو اتر پردیش میں بنانے کا سپنا سوجویا گیا ہے وہ اس بجٹ سے اس کی راہ کھلتی ہوئی دیکھ رہی آپ کو دیکھ بجٹ کو بڑے ہی لوگ لبھاؤنے طریقے سے پرستط کیا گیا پرند جدی گہرائی میں اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے لوگوں کو بہت ہی نیراثہ ہوئی ہے میڈل کلاس کے لوگوں کی اس تیتی یہ ہے کہ وہ خرید کر کھاتا ہے اور اس کے رسوئی کا بجٹ اور اس کے کھانے کا بجٹ سکھشا کا بجٹ اتنا جو ہے اس پر بھاری پڑ رہا ہے کہ امید لگائے ہوئے تھا کہ کوئی بھی پیکیج اس طریقے سے یہ سرکار دے گی لیکن اس کو نیراثہ ہوئی ہے جو پرستو ہوا ہے پچھلے سال کے ساپکش میں اس سال کے بجٹ لگ بگ دو گنوں سے زیادہ 7.8 پرسن کا دکھا گیا ہے نشط روپ سے اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں کہیں سے اترکت دھن جھٹانے کی آؤ سکتا ہوگی اور اس اترکت دھن کا بوچ لوگوں پر پڑے گا ٹیکس ایسن کے مادیم سے پڑے گا چاہے جیسے ابھی لائی سی کا دیکھا کہ لاؤ کی کمپنی تھی اور اس کا 75% تک مارکٹ میں دینے کی گھو بلکل پیسے کٹھا گیا لیکن کسانوں کا مسئلہ بہت جور سور سے چل رہا ہے سرکار کہ رہی ہے کہ بجٹ کے دل میں گاؤں اور کسان ہیں یہ آپ لوگ مانتے ہیں ہم میک انڈیا کریں گے پھر کریں گے نیا بھارت بنائیں گے نیا بھارت بناتے ہوئے اب آگے ہم بھارت بنائیں گے تو میں نے سوال پوچھا تھا بڈی پر بھوڑا گئے پریشان ہو گئے بھاغنے لگے میں بھوڑا دنگے کیسے گریب آگے پڑے گا اپنے سوال پوچھا جواب لے لیجی ہی سوال پوچھا جواب لے لیجی بجلی کے شیطر میں 3 لاکھ کروڑ روپے کا سرکار invest کرنے جا رہی ہے ہائیڈروجن پلانٹ سرکار بنوانے جا رہی ہے اس کے کافی بڑا روپیہ جو ہے 3 لاکھ 33000 کروڑ روپے سرکار کرنے جا رہی ہے جس سے کی جو ہے انفرسٹیکٹر کی بجبوتی جلیم کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے جل کے لیے جل کے لیے سرکار نے جو ہے 237000 کروڑ روپیہ کیا ہے اور ڈیفنس کے لیے بجٹ ریلیز ہو چکا ہے برکار ساتھ پڑھ نہیں پائے ہیں ڈیفنس سیکٹر کے لیے 4 لاکھ 78000 کروڑ روپے سرکار نے دیئے ہیں اپنا آدمیر بھارت بنے گا ڈیفنس اور بھارت بنے گا اور کتنی مضبورٹی کے ساتھ ڈیفنس جی ڈیفنس جی ڈیفنس جی ڈیفنس کے لیے سرکار نے 1 لاکھ 31000 کروڑ روپیہ دیا ہے ڈیو کا بھگتال پچھلے عبتی ورش میں ہم نے 75000 کروڑ روپے اور پچھلی بار 1 لاکھ 32000 662 کروڑ تھا اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آدمیر بھارت کتنے مضبوطی کے ساتھ بنتا ہے